اسلام علیکم فرنڈز ازادی ٹی وی آپ سب کو حشامدید کہتا ہے دوستو عرب دنیا کے مالدار لوگ اپنی عیاشیوں کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک الگ ہی مقام رکھتے ہیں کیونکہ یہ لوگ اپنی عیاشیوں کو دنیا بھر میں دکھانا پسند کرتے ہیں ان کی عیاشیوں کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ان کے بیڈروم سے لے کے گاڑیاں بلکہ یہاں تک کہ ان کی ٹائلٹس بھی گولڈ کی بنے ہوئے ہوتے ہیں دوستو آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم بات کریں گے عرب دنیا کے پانچ ایسے عیاش پرست لوگوں کے بارے میں جو اپنی دولت کو پانیوں کی طرح بہاتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سب ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی کوئی بھی نئی اپ ڈیٹ آپ سے مس نہ ہو سکتے نمبر ون راشد بلخاصہ دوستو 18 سالہ راشد کا تعلق دوبائی سے ہے اور یہ دوبائی کے ایک مشہور و معروف بزنس مین کے بیٹے ہیں راشد دنیا بر میں اپنے انوکھے لائف سٹائل کی وجہ سے ایک الگ ہی پہچان رکھتے ہیں راشد کی شہرت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ سلمان ہان اور شاروخان جیسے لوگ بھی اس کی فرینڈ لسٹ میں شامل ہیں راشد کے مطابق یہ سب سپر سٹارز اس کے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتے ہیں لیکن بعض اوقات مصرفیات کی وجہ سے انہیں ان سپر سٹارز کو بھی معذرت کرنا پڑتی ہیں راشد کے لائف سٹائل کے ساتھ ساتھ ان کے شوق بھی کافی نرالے ہیں راشد کے پاس نایاب قسم کے ٹائگرز اور پرندے بھی ہیں اس کے علاوہ اس کے پاس فرارس میں دنیا کی مہنگی ترین گاڑیوں کی ایک بہت بڑی کولیکشن بھی ہے دوستو آپ سب کو یقین نہیں ہوگا لیکن ان سب ایاشیوں کے علاوہ راشد ایک اچھا بزنس مائنڈ بھی رکھتے ہیں دوستو ولید بن تلال سعودی عرب کے شاہی ہندان سے تعلق رکھتے ہیں ان کا شمار عرب دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے ہوتا ہے ولید بن تلال جانے پہچانے بزنس مین اور سعودی عرب کے ایک اچھے انویسٹر بھی ہیں دوستو شہزادہ ولید بن تلال کو بھی باقی عربوں کی طرح مہنگی چیزیں ہریدنے کا بے حد شوق ہے ان کی اس شوق کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ان کے پاس دنیا کا سب سے مہنگا ترین پرائیویٹ جیٹ ہے جس کی بناوٹ حالس ہیرے اور جوائرات سے ہوئی ہے اس جیٹ میں ہر طریقے سے ان کے آرام کا خیال رکھا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس جیٹ کو اکثر اوقات اڑتا ہوا محل بھی کہا جاتا ہے دوستو ولید بن تلال کے پاس اس وقت بیس عرب ڈالر سے زائد کی احساسیں ہیں رپورٹس کے مطابق ولید بن تلال دنیا کے پینتالیسویں امیر دین آدمی ہیں اس کے علاوہ ان کی پراپرٹیز پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں یہی نہیں انہیں دنیا کی مہنگی ترین گاڑیوں کا بھی بے حد شوک ہے رپورٹس کے مطابق ان کے پاس تین سو سے زائد لگجری گاڑیوں کا مجموعہ ہے نمبر تین ایم بی ایس یعنی محمد بن سلمان سعودی عرب کے موجودہ کراؤن پرنس اور سپاہ سلار عرب دنیا میں اپنی عیاشیوں کی وجہ سے ایک الگ ہی پہچان رکھتے ہیں محمد بن سلمان کے کل اساسے تیس عرب ڈالر سے بھی زائد ہیں ان کی عیاشیوں کے اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ایک سالگیرہ پارٹی میں پچھتر کروڑ روپے کی رقم کسی مقصد کے بغیر ہی حرج کر دی تھی یہی نہیں بلکہ چند نیجی ٹی وی چینلز کے مطابق انہوں نے ایک امریکن مارڈل سلینا گھومز کو ایک رات گزارنے کے عوض دس ملین ڈالرز کی پیشکش کی تھی ایم بی ایس کے پاس اپنا ایک پرائیویٹ جیٹ بھی ہے جسے وہ اپنے بیرونے ملک سفر کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ نہیں ان کے پاس اپنی مینگی یارڈز کے علاوہ قیمتی لگجری گاڑیوں کی ایک بہت بڑی کولیکشن پائی جاتی ہے نمبر فور رانیہ الابدللہ دوستو رانیہ الابدللہ جورڈن کی ملکہ ہیں جو کہ کوئت میں پیدا ہوئی تھی ان کی ملاقات جورڈن کے پرنس سے پہلی بار جورڈن میں ہی ہوئی تھی جہاں وہ ایک کام کی غرض سے آئی تھی پرنس عبداللہ کے مطابق ان کو پہلی نظر میں ہی رانیہ سے پیار ہو گیا تھا اور یہی کیون رانیہ کے زندگی کا ایک بہت بڑا ٹرنگ پوائنٹ ثابت ہوا کیونکہ اس کے بعد اس کی لائف مکمل طور پر چینج ہو گئی تھی دوستو رانیہ کے شوک بھی ایک ملکہ جیسے ہیں اور انہیں بھی باقی عربوں کی طرح مہنگی چیزیں ہریدنے کا بہت شوک ہے ریپورٹس کے مطابق کوین رانیہ کل پینتیس ارب ڈالرز کے احساسوں کے مالک ہیں اور دنیا میں پینتیس امیر تنین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے اس کے علاوہ مہنگے کپڑے اور جیوری کا بھی بہت شوک رکھتی ہیں رانیہ کے پاس ہیرے اور سونے کے بنی جیوری کی ایک بہت بڑی کولیکشن ہے اس کے علاوہ رانیہ سوشل میڈیا پر فالو کی جانے والی دنیا کی تیسری سب سے بڑی سیاستدان ہیں نمبر فائف حسن عبداللہ دوستو حسن عبداللہ کا شمار میڈل اسٹ کے چند کم عمر ترین ارب پتیوں میں ہوتا ہے اس کا تعلق بھی جورڈن سے ہی ہے اور یہ ایچ ای ایم جی گروپ یعنی حسن عبداللہ محمد گروپ سے ہیں اور یہ اس کمپنی کے چیئر پرسن ہیں اس کے علاوہ ان کی انویرسٹمنٹس دنیا بر میں بھی موجود ہیں جن میں زیادہ تر پروپٹی کے علاوہ جیوری اور سپورٹس میں بھی شامل ہیں دوستو حسن کا فٹبال کا بہت شوک ہے ان کے اس شوک کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک جرمن فٹبال کلب بھی حرید رکھا ہے جو انہوں نے پچیس ملین ڈالرز کا خریدا تھا دوستو باقی عربوں کی طرح حسن کو بھی مہنگی گاڑیوں کا بہت شوک ہے اس کے علاوہ وہ دنیا کے مہنگی ترین گھڑیوں کا بھی شوک رکھتے ہیں دوستو حسن کا شمار دنیا کے کم عمر ترین عرب پتیوں میں بھی ہوتا ہے دوستو آج کے ہماری اس ویڈیو میں اتنا ہی مزید انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ